رام رام جی تو ابھی ٹائم تھا شام کے چھے بج رہے تھے تو بچے زید کر رہے تھے پھروٹ کھانے کی بولتے ہیں ہمارے سامنے جو گھر کے ساتھ میں یہ پیڑ ہے ناشپتی کا جسے ہم بھگوش بولتے ہیں تو وہ نکالنے کی میں نے بولا اس کے اوپر تو چڑھا نہیں جائے گا پیڑ کے اوپر کیونکہ یہ پتلا جیسا لیکن لگے اس کے اوپر کافی تھے وہ روز نیچے گر رہے ہیں ہم نے سوچے چلو ایک دو بیڈ شیٹ پکڑ لو تو اوپر سے گراتے ہیں وہ گرانے بھی بہت مشکل تھے کیونکہ وہ جو ناشپتی ہے بھگوش سائز بہت بڑا بڑا تھا تو وہ سر کے اوپر گراتے 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 میرے سر کے اوپر یہ کتنے زور سے گی رہا ابھی بچے لگے ہسنے تو میں نے سوچے چلو پھروٹ نکال رہے ہیں یہ بچوں کو گھر کا پھروٹ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے اور جو خود سے نکالا ہوتا ہے وہ زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے لیکن نکالنا کوئی آسان بات نہیں ہے اگر پیڑ پہ چڑھنا نہیں آتا ہو اور آسان پیڑ ہونا پھر تو آدمی آرام سے چڑھ جاتا ہے لیکن یہ پیڑ آپ دیکھ رہی ہوں گے کیسا ہے پتلی اس کی پہنی پتلی ہے اور اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں جاتا ہم نے نکالے تو کم لیکن گرے زیادہ تھے یہاں پہ زیادہ گرے ہوئے تھے سنہ نے زید کی سنہ نے بولا بولتی میں نے بھی گرانا ہے بچوں کو بھی شوک ہوتا ہے پھر جینا بولتی میں بھی گراؤں گی ایک سائی چھوٹوں نے پکڑ کے رکھا تھا امرد گیا تھا میلا پڑ دیکھنے تو باری باری سے سب جو بچے وہ نکالنے لگے اس پہ کافی زیادہ پھرور لگا تھا لیکن جو بھی ہمارے ادھر گیسٹ آتے ہیں ہوم سٹے میں یہ کچھ تو سب بولتے تھے ہم نکالیں ہم بولتے تھے نکال لو اگر نکالتے ہیں آپ سے چڑھا تو جاتا نہیں تو یہ سارے گیر رہے تھے لیکن تھوڑے سے اس میں کوئی آٹھ دس جو ناشپتی ہیں وہ اس میں بچیٹ کے اندر اچھی طرح پڑھ گئے اسی بھی چینی اور سنہ دیکھو پتہ نہیں کیا ہوا سنہ بھاگ گئی بولتی میں نے نہیں وہ بول رہی تھی میں بھی نکالوں گی تو اس سے نکڑے نہیں جا رہے تھے پیڑ کے اوپر سے نکڑے نکال کر کھانے کا ایک لگ ہی مزہ ہوتا ہے